پھر تم چھوٹی کرو کیپٹن شکیل نے گھر آتے ہوئے کہا نہیں نہیں رک جاؤ رک جاؤ میں کور کام کر سکتا ہوں میں اس بڑی مشین کا سائیکل الٹا کر دیتا ہوں اس طرح جیسے ہی اسے ماسٹر کمپیوٹر کے ذریعے چلائے جائے گا سائیکل الٹا ہونے کی وجہ سے یہ گرم ہو کر فوراں پھٹ جائے گی اور اس کے پھٹتے ہی اس سے منسلک باقی تمام مشینیں ہد بہت پھٹ جائیں گی ڈاکٹر گراہم نے کہا کرو جلدی کرو فوراں اور یہ سن لو کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر تمہارا انجام ان سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا کیونکہ میں نے بھی اس آئیس میں ڈگری لی ہوئی ہے اس لیے مجھے ڈاج دینے کی کوشش نہ کرنا کیپٹن شکیل نے انتہائی سرد لہشتے میں کہا میں تمہاری مرضے کے مطابق کام کروں گا ڈاکٹر گراہم نے کہا تب زندہ پھر ہوگی اور یہاں سے واپس پھی جاؤگے ورنہ جلدی کرو کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر گراہم تیزی سے ایک طرف بڑی مشین کی طرف بڑھ گیا اس نے اس مشین کے نچلے حصے میں کھانا کھولا اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اس نے اسے باہر رکھا اور پھر باکس کھول دیا باکس میں مشینوں کی ضروری مرمت کے لیے مکانیکل کٹ موجود تھی اس نے کٹ میں سے دو آلات اٹھائے اور مشین کی ایک سائٹ کھولنا شروع کر دی سائٹ کھول کر اس نے باکس میں سے ایک اور آلات اٹھایا اور پھر مشین کے اندر ایک چھوٹے سے باکس کو کھولنا شروع کر دیا کیپٹن شکیل اور مارس ہلاوس کے پیچھے کھڑے ہوئے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے باکس کھول کر ڈاکٹر گراہم نے باکس کے اندر موجود مشینری کو ایک باریک سے آلے سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے باکس بند کر دیا اور پھر سائٹ بھی بند کر دی میں نے سائیکل الٹا کر دیا ہے تم نے دیکھ لیا ہوگا ڈاکٹر گراہم نے میکانیکل آلات کٹ میں رکھ کر باکس کو واپس مشین کی ہانے میں رکھتے ہوئے کہا ہاں اب چلو تم نے زندہ رہنے کا سکوپ بنا لیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس اس رنگ کی طرف مڑا ہی تاکہ ایک لہت اچھل کر ایک طرف ہٹا اس کے ساتھ یہ مارسلہ کی چیخ سنائی دی اور چیخ دی ہوئی نیچے گری ہی تھی کہ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں موجود ریڈ پسٹل سے شوہ نکلی اور ڈاکٹر گراہم جو مارسلہ کی اچانک نیچے گرنے سے اچھل کر پیچھے ہٹا تھا شوہ کی ذات میں آگیا دوسرے لمحے اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا اور چاند لمحہ بعد اس کے جسم کوئلہ بھن چکا تھا کیپٹن شکیل تیزی سے مارسلہ کی طرف بڑھا جواب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اس کی گردن سے ہون نکل رہا تھا اس پوڑے نے اچانک ہمرہ کر دیا اس نے کوئی چیز میری گردن پر ماری ہے مارسلہ نے کہا مجھے اپنے پر چھپڑتا ہوا اس کے سائے نظر آ گیا تھا اس لئے میں تیزی سے ایک طرف ہٹا اور وہ میرے جانک ہٹنے کی وجہ سے بے احتیار گھوم گیا اور نتیجہ یہ کہ تم اس کی ذات میں آگئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سپیوڈ رائیور تھا جو شاید اس نے باگ سے نکال کر ہٹیلی میں چھپا لیا کیپٹن شکیل نے مارسلہ کو بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہاں پھر اس نے اس کی گردن کو چیک کیا معمولی سے ذہم تھا سپیوڈ رائیور کے باریک سی نوک صرف اس کی گردن سے چکرائی تھی اگر یہ نوک سیدھی اندر چلی جاتی تو شہر آگر تو کار دیتی اور تو شاید مارسلہ کا بچہنا ناممکن ہو جاتا کیپٹن شکیل نے جیب سے رمال نکالا اور مارسلہ کی گردن پر بان دیا اس احمق بوڑے کو کیا سوجی تھی جبکہ تم نے اسے زندہ رکھنے کی زمانت دے دی تھی اور پھر چھوٹے سے سپیوڈ رائیور سے وہ کیا کر سکتا تھا مارسلہ نے کہا وہ سائنس تان تھا اس کا حیال تھا کہ جس طرح چھوٹا سا سپیوڈ رائیور بڑی بڑی مشینوں کو نکارہ بنا دیتا ہے اسی طرح وہ مجھے بھی ناکارہ کر دے گا کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور مارسلہ بے اختیار ہنس پڑی اور ایک بار پھر وہ دونوں اس سرنگ میں کرالنگ کرتے ہوئے بیرونی گڑے کی طرف بڑھنے لگے آگے کیپٹن شکیل تھا جبکہ اس کے پیچھے مارسلہ تھی لیکن سرنگ کے کنارے پر پہنچ کر ایک لہت کیپٹن شکیل نہ صرف روگ گیا بلکہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا کیا ہوا مارسلہ نے چونگر حیرت بری لہجے میں کہا اوڑن تشتری نما ہیلیکاپٹر اس جزیرے پر اتر رہا ہے او او جلدی کرو آؤ باہر آؤ ہم نے فوراں اس گڑے سے باہر نکلنا ہے ورنہ بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح مارے جائیں گے کیپٹن شکیل نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور باہر نکل کر اس نے اپنے پیچھے گسیٹی ہوئی مارسلہ کو بازو سے پکڑا اور ایک زوردار جھڑکے سے باہر نکال کر کھڑا کیا اور پھر اسی طرح بازو پکڑے دورتا ہوا گڑے کی اس حصے کی طرف بڑھ گیا جس کی محالف سمت نے اس نے اوڑن تشتری نما ہیلیکاپٹر کو درتے ہوئے دیکھا تاب مجھے چھوڑ دو مارسلہ نے کہا ہاموش رہو آواز بھتے کالو کیپٹن شکیل نے گھراتے ہوئے کہا اور مارسلہ جو ساتھ ساتھ گسیٹنے کی اس انداز میں دوڑے ہی تھی بے احتیار سہم سے گئی گڑے کی کنارے پر پہنچ کر یک لہت کیپٹن شکیل نے دونوں ہاتھوں سے مارسلہ کی کمر پکڑی اور اس کے ساتھ تھی جیسے ہی مارسلہ اچھری اور کسی پرندے کی طرح اڑتے ہوئی گڑے کی کنارے پر جا گری کیپٹن شکیل نے واقعی حیرت انگیز جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا وہ تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے کنارے کی قریب تو پہنچ گیا تھا لیکن وہاں پہنچ کر اس کا توازن بگڑنے لگا لیکن کیپٹن شکیل کے جسم یک لہت ایک جھٹکے سے ہوا میں بلاند ہوا پھر کیپٹن شکیل الٹی کلابازی کھا کر کنارے پر جا کھڑا ہوا مارسلہ جو زمین پر ہی بیٹھی تھی حیرت سے انگی پھاڑے کیپٹن شکیل کو اس طرح الٹی کلابازی کھا کر اوپر آتا دیکھ رہی تھی مارسلہ کا سانس اندھائی تیزی سے چال رہا تھا لیکن اس نے اپنے ہون سختی سے بینچے ہوئے تھے اوہ اب ہم قدرے محفوظ ہیں لیکن ہمیں اسلحہ حاصل کرنا پڑے گا جلدی کرو درخت پر چڑھ جاؤ جلدی کرو ابھی یہ لوگ پورے جزیرے پر پھیل جائیں گے کپٹن شکیل نے کہا اور پھر اس نے مارسلہ کو پہلے درخت پر چڑھنے میں مدد دی اور پھر ہدھ کسی پرتیلے بندر کی طرح درخت پر چڑھتا چلا گیا تم تم انسان نہیں ہو انسان نہیں ہو مارسلہ نے پھولی ہوئی سانس میں کہا ہاموش رہو آواز نہ نکالو کپٹن شکیل نے پہلے کی طرح گراتے ہوئے کہا اور مارسلہ نے ایک بیر سختی سے ہونٹ فینچ لیے کپٹن شکیل درختوں کی شاہوں میں جسم کو پھنسائے اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ جب تک نیچے سے نہ دیکھا جائے تو وہ نظر نہیں آسکتا تھا اس نے جیب سے ریز پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا گڑا اب ان دونوں کو سامنے ہی نظر آ رہا تھا پھر انہوں نے چار مشین گنوں سے مسلح فرات کو دھوڑ کر اس گڑے کی طرف آتے دیکھا یہ چاروں کلمپیں کے لیے گڑے کے کنارے پر رکے رہے پھر ان میں سے دو آدمی تیزی سے اندر اتر گئے جبکہ باقی دو کنارے پر دھوڑتے ہوئے اس طرف کو آنے لگے جدر کیپٹن شکیل اور مارسلہ موجود تھے دو آدمی ادھر بھی آ رہے ہیں مارسلہ نے آجتہ سے کہا تو کیپٹن شکیل نے گردن موڑی اور پھر اس کے ہونڈ بنچ گئے کیونکہ واقعی دو آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے تباہ شدہ چیف ہاؤس کی طرف سے درختوں کے اس جونڈ کی طرف دھوڑتے ہوئے آ رہے تھے ہمیں مار کر لیا گیا ہے تم یہی رہنا کیپٹن شکیل نے کہا پھر جیسے ہی دو آدمی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریز پسٹل کی رینج میں آئے کیپٹن شکیل نے ٹریکر دبا دیا ہلکی سی ٹریچ کی آواز نکلی لیکن پسٹل کی ناز سے کوئی سوچ ہوائی نہ نکلی تھی کیپٹن شکیل نے بے اختیار ہونڈ بنچ لے لیکن آنے والے اس جونڈ میں داہل ہو چکے تھے پھرے سے پہلے کہ وہ کیپٹن شکیل اور مارسلہ کی طرف گنوں کا رخ کرتے کیپٹن شکیل نے اچانک کچھل کر کسی پرندے کی طرح ان پر چھلانگ لگا دی اور دوسرے لمحے وہ ایک آدمی سمیت نیچے گرہ اس آدمی کے ہلک سے چیخ نکلی ہی تھی کہ کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور دوسرا آدمی جو ان کی طرف مڑا ہی تھا چیختہ ہوا کئی فٹ دور جا گیرا اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے نیچے گرنے والے آدمی کی مشین گن چھپتی اور اس کے ساتھ ہی سارا علاقہ مشین گن کی ریٹ ریٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا کیپٹن شکیل نے اتنی تیزی اور پھرتی دکھائی تھی کہ نہ صرف گڑے کی طرف سے آنے والے دونوں فراد بلکہ نیچے گر کر اٹھنے والے بھی دونوں فراد کو کوس کی صورت میں فائرنگ کرتے ہوئے نشانہ بنا لیا گیا تھا نیچے آؤ چھلانگ دگاؤ کیپٹن شکیل نے چیخ کر اوپر درخت پر موجود مارسلہ سے کہا اور دوسرے لمحے مارسلہ نے چھلانگ دگا دی اس نے واقعی ماہران انداز میں چھلانگ دگائی تھی اور جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے وہ دورتی ہوئی آگے برچی چلی گئی تھی ایک مشین گانو اٹھالو جلدی کرو آؤ تیز دوڑو تیز کیپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے تباشدہ جیف ہاؤس کی طرف دورنا شروع کر دیا وہ ان لوگوں کے جو گڑے میں اترے تھے باہر آنے سے پہلے جیف ہاؤس تک پہنچ جانا چاہتا تھا مارسلہ بھی اس کے پیچھے دوڑے ہی تھی کہ چانک فائرنگ کی آواز کنجی اور اس کے ساتھ ہی مارسلہ کی چیخ سنائی دی اور پھر اس کے گرنے کا دماغہ بھی سنائی دیا کیپٹن شکیل نے یک لہر زگ زید کے انداز میں دوڑنا شروع کر دیا پھر گولیاں اس کی سائیڈوں سے گزرنے لگیں اسی لمحے کیپٹن شکیل نے لمبی چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے ہوا تباشدہ چیف ہاؤس کے ملبے کے انچے دھیر کے پیچھے جا گرہ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم تیزی سے رول ہوتا چلا گیا پھر جیسے ہی اس کی جسم کی حرکت رکی وہ اٹھا اور جکے جکے انداز میں ملبے کی اورٹ میں آگے بڑھنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی گڑے سے باہر نکل کر دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا ہاتھ تھا جسر اس کے ساتھ گرے ہوئے تھے جبکہ دوسرا آدمی گڑے کے کنارے سے سر نکالے مشین گن کی نال چیف ہاؤس کے ملبے کی طرف کیے بقاعدہ مرچہ بنائے موجود تھا کپٹن شکیل نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کا روح اس کنارے پر موجود آدمی کے سر کی طرف کیا اور ٹریکر دبا دیا ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی دوسرے لمحے ایک انسانی چیخ سنائی دی اور گڑے کے کنارے سے سر نکالے ہوئے آدمی پلٹ کر نیچے گرہ ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں کپٹن شکیل نے مشین گن کا روح مورا اور دوڑتا ہوا آدمی جو اپنے ساتھی کی چیخ سن کر مر رہا تھا گولیوں کی زد میں آ کر چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرہ پھر چاند لمحے تر اپنے کے بعد ساکت ہو گیا کپٹن شکیل تیری سے سیدھا ہوا اور پھر دوڑتا ہوا واپس اس طرف کو دوڑ پڑا جدھر مارسلہ زمین پر پڑی ہوئی تھی اس نے مارسلہ کے جسم کو سیدھا کیا تو اس نے دیکھا کہ مارسلہ کے پہلوں میں دو گولیاں لگی ہوئی تھی اور ہون تیری سے بیہ رہا تھا کپٹن شکیل نے جھک کر اسے اٹھایا اور کاندے پر لات کر وہ دوڑتا ہوا واپس چیف ہاؤس کے ملبے کی طرف بڑھنے لگا اس نے ملبے کی ہوت میں مارسلہ کو زمین پر لٹا کر اس کے دہموں کو جکنا شروع کر دیا اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس نے اتمنان کا سانس لیا کہ دونوں گولیاں سائٹ سے لگ کر سامنے کے رخ سے نکل گئی تھی اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پتلون سے کھینچ کر باہر نکالی پھر اس کا بڑا حصہ پھار کر اس نے اپنے تین حصوں میں پھر پھارا پھر اس نے چھوٹے حصے کی تیرسی بنا کر مارسلہ کے دہموں پر رکھی اور پھر بڑے اور لمبے حصے سے ان کے اوپر کس کر پٹی بان دی تاکہ ہون زیادہ نکل جانے سے مارسلہ ہلاک نہ ہو جائے اسی لمحے اسے دور سے دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے سار اٹھا کر دیکھا تو اس نے ایک آدمی کو ہاتھ میں مشین گن پکڑے جکے جکے انداز میں گڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ اندھائی جو کنے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ آدمی اس تشتری نمہ ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ہوگا وہ جکے گڑے کے دوسرے کنارے پر تھا اس لئے وہ ان کی مشین گن کی رینج میں نہیں تھا کیپٹن شکیل ہموشی سے ملپے کی اوٹ سے اسے دیکھتا رہا وہ آدمی گڑے کے کنارے پر ایک لمحے کے لئے رکھا پھر وہ تیزی سے دورتا ہوا کنارے کنارے سے ہوتے ہوئے اس طرف کو آنے لگا جہاں اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسے ہی وہ رینج میں آیا کیپٹن شکیل نے ٹریکر دبا دیا دوسرے لمحے وہ آدمی چیخ مار کر نیچے گرا مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھی کیپٹن شکیل نے اس کے جسم کی بجائے اس کی مشین گن کو نشانہ بنا دیا تھا وہ دراصل اس سے معلومات حاصل گرنا چاہتا تھا حبردار کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر ملپے کی سائٹ سے ہوتا ہوا تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس کی چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمائی تھے ہاتھ سر پر رکھ لو ورنہ کیپٹن شکیل نے چیخت کر کہا تو اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تم کون ہو وہ اس آدمی نے جو کرو کر کہنا شروع کیا لیکن ہوف کی وجہ سے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی تم اس اڑن تشتری نمہ ہیلیکاپٹر کے پائلٹ ہو کیپٹن شکیل نے اس کے سینے سے مشین گن کی نال لگاتے ہوئے گر آ کر کہا ہاں ہاں مام مگر اس نے حق لاتے ہوئے کہا کیا نام ہے تمہارا جلدی بتاؤ ورنہ ڈھیر کر دوں گا کیپٹن شکیل نے تیز لہچے میں کہا ہیرس میرا نام ہیرس ہے اور میں پائلٹ ہوں ہیرت نے کہا تمہارے ساتھ کتنے آدمی آئے تھے کیپٹن شکیل نے پوچھا چھے چھے آدمی میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تو میں سمجھا کہ میرے آدمیوں نے محالفوں کو امار گرائے ہوگا مگر جب کوئی واپس نہ آیا تو میں ہود یہاں آ گیا ہیرس نے کہا اس جزیرے کے گرد تو محسوس سائنسی ریز ہیں پھر تمہارا ہیلیکاپٹر یہاں کیسے پہنچ گیا کیپٹن شکیل نے پوچھا یہ حسوسی ہیلیکاپٹر ہے اس پر ان دیز کا اثر نہیں ہوتا اس لئے سے یہاں بجوائے گیا ہے ہیڈکوارٹر سے ہیرس نے کہا تو کیپٹن شکیل بے احتیار چونگ پڑا ہیڈکوارٹر سے کہا ہے ہیڈکوارٹر کیپٹن شکیل نے پوچھا گرائگ میں ہے گرائگ میں ہیرس نے جواب دیا اوہ تو تم اس ہیلیکاپٹر پر گرائگ سے یہاں آئے ہو مگر کیوں آئے ہو کس نے بھیجا ہے تمہیں کیپٹن شکیل نے پوچھا بتائے تو ہے ہیڈکوارٹر نے بھیجا ہے یہاں سے ٹرانسپیٹر کال کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا اس لئے چیف باس نے چیح حسوسی تربیتی آفتہ آدمیوں کو یہاں کی حالات چیک کرنے کے لئے بجوایا ہے ہیرس نے کہا تمہارے ہیلیکاپٹر میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ہے مگر ہیرس نے کہا چلو واپس اور ہیلیکاپٹر سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لاؤ تمہارا ایک ساتھی ابھی زندہ ہے میں چاہتا ہوں اس کی ڈریسنگ گھر دی چاہے چلو کیپٹن شکیل نے کہا تو ہیرس مڑا اور اس طرف کو بڑھنے لگا چلو کیپٹن شکیل نے ہیلیکاپٹر کو اترتے دیکھا تھا پھر تھوڑی دیر بعد بس اڑن تشتری نما ہیلیکاپٹر عجیب اس قریب کے قریب پہنچ کے ہیلیکاپٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بقاعدہ سیڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھی ہیرس اور اس کے پیچھے کیپٹن شکیل سیڈیاں چڑھ کر ہیلیکاپٹر میں داہل ہو گئے پھر ہیرس نے ایک سائیڈ پر پڑھا ہوا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لیا اس کی مشینری تو عام ہیلیکاپٹر جیسی ہے پھر یہ کس طرح ہترناک ریز سے بچ جاتا ہے کیپٹن شکیل نے ایک ناظر مشینری پر ڈالتے ہوئے کہا اس کی باہر ایسے کیمیکلز کی کوٹنگ ہے جن پر ریز اثر نہیں کرتی اور اس کی ساتھ اسی لئے اڑن تشتری جیسی بنائی گئی ہے تاکہ اس پر میزائل فائر نہ ہو سکے اس پر میزائے لگی تو سلپ فوکس آئیڈ میں نکل جاتا ہے ہیرس نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سرہلا دیا پھر وہ ہیرس سمیت واپس باہر آ گیا چلو ادھر جدھر سے آئے تھے کیپٹن شکیل نے کہا لیکن دوسرے لمحے ہیرس پیجلی کسی تیزی سے مڑا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فرسٹ ایڈ باکس کیپٹن شکیل کو مانا جاہا گوست نے اپنی طرف سے بے ہاتھ پرتے دکھائی تھی لیکن ظاہر ہے کیپٹن شکیل پہلے سے چکرنا تھا پھر ہیرس صرف ایک پائلٹ تھا وہ تربیہ دیافتہات بھی نہیں تھا پھر فرسٹ ایڈ باکس بھی ہاتھ سب بھاری تھا اسی لئے ہیرس اپنی کوشش میں تو کامیاب نہ ہو سکا اُلٹا کیپٹن شکیل نے ٹریکر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی ہیرس لیختہ ہوا اچھل کر نیچے جا گی رہا اور پوری طرح تربتے لگا کیپٹن شکیل نے دوسری بار ٹریکر دبا دیا اور ہیرس کا تربتہ ہوا جسم چھلنی ہو گیا وہ ساکت ہو چکا تھا نانسینس میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ساتھ لے جاؤں گا کیپٹن شکیل نے مو بناتے ہوئے کہا پھر اس نے مچین گن کو کاندے سے لٹکایا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے زمین پر پڑا ہوا فرسٹ باکس اٹھایا اور تیزی سے دوڑتا ہوا واپس جیف ہاؤس کے ملوے کی طرف برطا چلا گیا مارسلہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی جیسے کیپٹن شکیل اسے چھوڑ کر گیا تھا البتہ اس کا ہوں نکلنا بند ہو گیا تھا کیپٹن شکیل اسے چل رہے تھے بینڈش کر لینے کے بعد اس نے یکے بعد دگرے دو انجیکشن مارسلہ کو لگائے پھر فرسٹ ایٹ باکس بند کر کے اس نے جھک کر مارسلہ کو اٹھا کر کاندے پر لادا اور دوسرے ہاتھ سے فرسٹ ایٹ باکس اٹھا کر وہ تیز دیز قدم اٹھاتا ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ گیا ٹاپو پر پہنچ کر امران اور اس کے ساتھ ہوں نے موٹر بورٹ کو ہک کیا پھر وہ سب ٹاپو پر اتر گئے مارٹی بھی ان کے ساتھ ہی تھا یہاں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تو نہیں ہے اس لیے کونہ موٹر بورٹ کے نیچلے کیابن میں رات گزاری جائے سفدہ نے کہا میرا حیال تھا کہ شاید یہاں کوئی کیابن بنا ہوگا لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں درختوں کے نیچے رہنا تو اپنے آپ کو بیمار کرنے کے مترادف ہے تمہاری تجویز ضرورت ہے امران نے کہا اور پھر وہ سب واپس لانچ کی طرف بڑھنے لگے پھر وہ سب نیچے کیابن میں پہنچ کے ظاہر ہے یہاں نہ ہی سب کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں تھی اور نہ ہی سونے کے لیے بیٹھ اسی لیے وہ سب فرش پر بیٹھ گئے مارٹی بھی ان کے ساتھ تھا انویر سے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا مارٹی کوئی حرکت تو نہیں کرے گا جولیا نے کہا کیا حرکت کرے گا انجن لوگڈ ہے زیادہ سے زیادہ سہر کرنے ٹاپو پر چلا جائے گا امران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر ان کے درمیان کیپٹن شکیل کی گرا سونہ جزیرے پر پوزیشن کے بارے میں بحث چھیڑ گئی حاصل طور پر اس پوائنٹ پر کی ٹراسپیڈر کال آہر جزیرے پر کیو ریسیو نہیں کی جا رہی کیا کیا کیپٹن شکیل نے لیوارٹری تباہ کر دی ہے اور ہد بھی ہلاک ہو گیا ہے وہ دراصل مارسلہ بھی تو اس کے ساتھ ہے اچانک حاموش پیٹے ہوئے امران نے کہا تو وہ سب چونگ پڑے کیپٹن شکیل تمہاری طرح ندیدہ نہیں ہے وہ انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی ہے اس لئے تم اپنی زبان بند رکھو جولیا نے گسیلے لہچے میں کہا اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں مارسلہ نے کوئی الٹا چکر نہ چلا دیا ہو بچارہ سنجیدہ اور سمیدار آدمی اس کے چکر میں فس کرنا جانے کی سال میں ہوگا امران نے کہا وہ انتہائی سنجیدہ آدمی ہے سمجھے تمہاری طرح احمق نہیں ہے جولیا پوری طرح سے کیپٹن شکیل کی طرف سے بول رہی تھی پھر اس سے پہلے کی مزید کوئی بات ہوتی اچانک مارٹی دروازے پر نمدار ہوا حبردار میرے ہاتھ میں مشین پسٹل ہے یک لہت مارٹی نے چیختے ہوئے کہا اور سب چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگے واقعی اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آ رہا تھا اور امران بے احتیار کلکلا کر ہس پڑا جناب مارٹی صاحب اس میں تو میکزین ہے ہی نہیں امران نے ہستے ہوئے موسیقہ انداز میں اس کا مزاق بناتے ہوئے کہا تو مارٹی نے بے احتیار ٹروم کر مشین پسٹل کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امران جو دروازے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا بلے کسی تیزی سے اچھل کر مارٹی سے ٹکرا گیا دوسرے لمحے مارٹی جیخ کر اچھل کر پشت کے بال نیچے جا گیرا جبکہ امران نے اچھل کر اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا مشین پسٹل جھپٹ لیا اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مارٹی امران نے گراتے ہوئے کہا لیکن جیسے ہی مارٹی اٹھ کر کھڑا ہوا تنویر نے یک لہجیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ اس سے کوئی روکتا اس نے ٹرگر دبا دیا اور تدرہ ہٹ کے ساتھ ہی گولیاں مارٹی کے پہلو پر پڑی اور وجیختہ ہوا نیچے گرا اور چال لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا وہ ہتم ہو گیا تھا اس حدرے کو ہام حادم ساتھ لیے پھرتے ہو تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اور مشین پسٹل واپس ڈیب میں ڈال لیا میں اس سے ایک کام لینا چاہتا تھا لیکن چلو شکر ہے اس نے یہ حرکت کر کے واقعی اپنی موت کو ہود آواز دے دی ہے مگر یہ مشین پسٹل اسے کہاں سے مل گیا امران نے ایک طویر سانس لیتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ یہ باتروں میں کہیں چھپا کر رکھا گیا تھا سفدر نے کہا لیکن اسے تو چاہیے تھا کہ آتے ہی فائر کھول دیتا جولیا نے کہا وہ تمہیں بچانا جاتا ہوگا میں نے اس کے آنکھوں میں تمہارے لیے حسوسی چمک دیکھ لی تھی اور یقیناً یہ چمک تنویر نے بھی دیکھ لی تھی اور اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ بیچارہ مردہ پڑا ہوا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہاں کیا بکواس سے ہاں ہاں فضول باتیں نہ کیا کرو جولیا نے کہاں سفدر اسے اٹھا کر سمندر میں پھینگ تو امران نے سفدر سے کہاں تو سفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑا اس نے مارٹے کی لاش اتھائی اور اوپر لے جا کر سمندر میں پھینگ دی پھر ساری رات انہوں نے جا کر اور مختلف باتیں کر کے گزار دی پچھلی رات کو اچانک ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ہیڈکوارٹر کالنگ اوور ایک بھاری سی آواز سنائی دی مارٹی بول رہا ہوں اوور امران نے مارٹے کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہاں کہاں موجود ہو تم اوور دوسری طرف سے کہاں گیا آپ کی ہدایت کے مضابق میں ٹاپو پر موجود ہوں اور اپنے ساتھیوں سمیت اوور امران نے مارٹے کے آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا تم واپس دار الحکومت چلے جاؤ کیونکہ اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں رہی چیف پانس کی حکم پر ہیڈکوارٹر نے ٹی اے سپیشل ہیلیکوپٹر پر سپیشل فورس کی آدمی کرا سونا بجوائے ہیں وہ اب ساری صورتحال ہوتھ کنٹرول کر لیں گے اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہاں گیا اور اس کے ساتھی رابطہ حتم ہو گیا تو امران نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کی فراہ پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا ٹی اے سپیشل ہیلیکوپٹر کیا ہوتا ہے امران صاحب صفدہ نے کہا یہ اوڑن تشتری کی شکل کا جدید ہیلیکوپٹر ہے جسے مزائل سے تباہ نہیں کیا جا سکتا اور یقیناً اس میں ایسا نظام ہوگا کہ جزیرے کے گلد پھیلی ہوئی ہوا میں موجود ہتناک اور تباہ کن ریز اس پر اثر نہ انداز نہ ہوتی ہوں گی امران نے جواب دیا تو پھر اب کیا ہوگا اب ہم اندر کیسے جائیں گے جولیا نے کہا یہی سوچ رہا ہوں کہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے بہرحال اندر جانا ہے کیونکہ کیپٹنش کیل اگر زندہ ہے تو یقیناً وہ کسی شدید مشکل میں ہوگا اور اس سپیشل فورس کے وہاں پہنچانے کے بعد تو اس کی زندگی بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا امران نے کہا اور اس کی بات سن کر باقی ساتھیوں کے چہروں پر تشویش کی تاثرات ابر آئے چلو تنویر انجن سٹارٹ کرو ہم نے اس پہلے اسکوماٹو جزیرے پر پہنچنا ہے پھر وہاں سے ٹرنل کے ذریعے کراس ہونا پہنچیں گے امران نے کہا اور وہ سب اوپر آگئے چان لمحبات انجن سٹارٹ ہوا اور تنویر نے موٹر بوٹ آگے بڑھانا شروع کر دی لیکن اس کوماٹو جزیرے کے گلد بھی تو حفاظتی انتظامات ہوں گے سفدہ نے کہا ہاں مجھے کیپٹن شکیل نے اس کی تفصیل اس وقت بتائی تھی جب میں کراٹ جزیرے پر برانگ بنا ہوا تو اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خود کس طرح مارسلہ سمیت جزیرے پر پہنچا تھا امران نے کہا موٹر بوٹ آب تیزی سے کماٹو جزیرے کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی بس اسے روک دو امران نے کہا تو تنویر نے انجن بند کر دیا پھر آستہ آستہ بوٹ رک گئی تم یہی رکوں میں سمندر میں اتر کر آگے کا جائزہ لے کر آتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر سائٹ پر گیا اور دوسرے لمحب اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی پھر وہ پانی کے اندر ہی اندر تیزی سے آگے بنے لگا لیکن تھوڑا اور آگے جاتی ہی وہ بے احتیار سطح کے اوپر پہنچ گیا گو ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا اس لئے ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا لیکن اس اندھیرے کی وجہ سے پانی کے اندر واپس چواؤں کا جال جزیرے کے چاروں طرف پھیلا ہوا صاف نظر آ رہا تھا امران گوھر سے اس جال کو دیکھتا رہا پھر تیزی سے واپس مڑا اور جال لمحباد وہ واپس موٹر بورڈ پر پہنچ گیا کیا ہوا جولیو اور سفدر نے بیک وقت پوچھا جب کہ امران لباس سے بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے موٹر بورڈ کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا تھا سفدر مشین گن مجھے دو اس میں نیا میکزین بھی ڈال دو اور تنویر تم انجن کو سمحا لو اور سنو یہاں سے آگے سمندر کے پانی میں شواؤں کا جال موجود ہے لیکن میں نے چیک کر لیا ہے کہ ان شواؤں کو وقتی طور پر نکارہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک جگہ دو بار گولیاں جلانی پڑیں گی جیسے ہی ایک جگہ یکے بعد دیگرے دو گولیاں لگیں گی جال کا وہ حصہ کٹ جائے گا اور اس کے کٹنے کی وجہ سے چاند منٹ کے لیے شوائے مرکز سے آنف ہو جائیں گی لیکن صرف چاند منٹ کے لیے اور ہم نے انچاند منٹوں میں موٹر بورڈ کو اس جال سے آگے لے جانا ہے اگر ہمیں دیر ہو گئی اور جال دوبارہ بن گیا تو پھر ہم سب کی موٹر بورڈ سمیت پر ہچے ہو جائیں گے لیکن موٹر بورڈ کو جزیرے تک نہ لے جانا بلکہ زیادہ سے زیادہ نصف اور لانگ کا فاصلہ تیہ ہونے کی بعد موٹر بورڈ کو رک جانا جائے کیونکہ آگے ایک اور سائنسی حربہ موجود ہے امران نے کہا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شواؤں پر تم بالکل ایک ہی جگہ پا جائے اس کے بعد دیگرے دو گولیاں فائر کرو جولیا نے حیرت پر لہچے میں کہا یہ اصحاب کا کھیل ہے میس جولیا اور تم دیکھنا کہ یہ کیسے ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس لمحے سفدر نے اسے ایک مشین گن لادی امران نے اس کا میکسین چیک کیا پھر وہ موٹر بورڈ کے اگلے حصے میں پہنچ گیا تنویر نے آپریٹنگ سیٹ سمبھان لی آہستہ آہستہ موٹر بورڈ چلا اور جب میں کہوں روک دینا پھر یک لہات اسے پوری رفتار سے جلا دینا اس کی باوجود نصفر لانگ سے پہلے اسے روک جانا چاہیے معمولی سی گھڑ بڑھ ہو گئی تو سب مارے جائیں گے امران نے تنویر کو ہدایات کرتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو تم جیسے کہہ رہے ہوں ویسے ہی ہوگا تنویر نے بڑے باعتماد لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور پھر لانچہ آہستہ آگے بنے لگی روک دو امران نے کہا اور تنویر نے بوٹ روک دی لیکن انجن ویسے ہی جان رہا تھا ارے یہ تو واقعی عجیب و غریب شوائی جال ہے سفدر اور جولیا نے کہا کیونکہ شوائی جال سمندر کے پانی میں انہرے کی وجہ سے چمکتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا امران نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے تر ترہ ہٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی گولیاں مشین گن سے نکل کر پانی کی طرف لبکی پلک چھپکنے میں جال غائب ہو گیا اس لمحے موٹر بوٹ نے ایک لہات ایک زوردار جھٹکہ کھایا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے دورتی ہوئی آگے بردی چلی گئی اگر سفدر اور جولیا پہلے سے ہی سمبلے ہوئے نہ ہوتے تو لا محالہ وہ اس قدر زوردار جھٹکے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے موٹر بوٹ بجلی کسی تیزی سے دورتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی پھر ایک لہت اس کی رفتار ایک جھٹکے سے کام ہونا شروع ہو گئی پھر آستہ آستہ ہوتے 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 موٹر بوٹ ایک جھٹکے سے رک گئی گرتم نے واقعی محارت کا مظاہرہ کیا ہے تنویر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اب آگے کیا ہے جولیا نے کہا سفدر کیا تم بے ہوش ہونے کے لیے تیار ہو عمران نے سفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بے ہوش کیا مطلب کھل کر بات کریں سفدر نے چون کر کہا اور جولیا اور تنویر بھی حیرس عمران کی طرف دیکھتے لگے آگے جو حربہ ہے اسی جیسے ہی کوئی انسان ڈھکرائے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حربہ چند منٹوں کے لیے آف ہو جائے گا اور ہم پہلے کی طرح راش کر کے جزیرے تک پہن جائیں گے عمران نے کہا اور میرا کیا کام ہوگا سفدر نے کہا نہ کہیں جنازہ ہوگا نہ کہیں مزار ہوگا عمران نے فوراں ہی کہا پھر وہی بکواس یہ وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا نانسینس جولیا نے یک لہت پھٹ پڑنے والے لہچے میں کہا تمہیں اٹھا لیا جائے گا تم بے فکر ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سفدر نے فوراں تیار ہونا شروع کر دیا تنویر تم نے پہلے کی طرح موٹر بورٹ کو آگے لے جانا ہے لیکن سفدر کا حیاء لکھنا ہے اسے ضرب نہ لگ جائے اور سفدر کو اچھک کر ہمیں لانچ میں کھینچنا ہے عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہیلا دیا سفدر بھاری جسم کا آدمی ہے اس کی جگہ میں جاتی ہوں جولیا نے کہا اب بے فکر ہے مس جولیا عمران صاحب کے لئے میں بھاری نہیں ہوں البتہ بھاری ثابت ہو سکتی ہیں سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا جولیا کا نام میں نے جان بوچھ کا نہیں لیا ورنہ تنویر نے لانچ آگے ہی نہیں بڑھانی تھی اور وقت اتنا کام ہوگا کہ پھر ہم سب کا حاتمہ بلحیر ہو سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس پاس جولیا بے احتیار مسکراتی ظاہر ہے جب تک مس جولیا کو نہ اٹھا لیا جاتا میں کیسے لانچ آگے لے جا سکتا تھا تنویر نے بڑے حلوس پر لہچے میں کہا اور سب اس کی بات پر بے احتیار ہنس پڑے سفدر اس دوران کوٹ جرابیوں اور بوٹ اتار چکا تھا اس نے جیپوں میں سے سامان بھی نکال کر باہر رکھ دیا تھا اوکے تیار ہو چلو سفدر عمران نے کہا تو سفدر نے اچھل کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہ کسی پرندے کی طرح اٹھا ہوا سمندر میں جا گرا پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا چند لمحوں بعد اس کے جسم اس طرح اچھلا جیسے کسی نے اس سے نیچے سے پکڑ کر گین کی طرح اوپر اچھال دیا ہو پھر وہ دھماکے سے پانی کی سطح پر گرا اور چند لمحے ترپنے کے بعد ساکت ہو گیا اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے تھے چلو تنویر عمران نے تیز لہجے میں کہا